میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی دو دو پیالیاں کم کر دیں چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں جو تیل ہے نا وہ کم استعمال کریں چائے کا کپ ایک ایک کپ کم کر دیں ایک دو پیالیاں کم پینے شروع کر دیں یعنی اگر آپ کو بل تنگ کر رہے ہیں نہیں دیا گھر آپ انکھا چلانہ بند کر دیں بتی چلانہ بند کر دیں کل کو گئے کہ سانس نینا بند کر دیں جینا ہی بند کر دیں کون لوگ ہیں آپ عوام کو بجٹ میں ریلیف تو آپ دے نہیں رہے اور اُلٹا آپ اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ ایک چاہے کپ پیئے ایک نہ پیئے پاکستان کے حالات سرلنکا جیسے بند رہے ہیں لیکن فیزا خان کی اکڑ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے موڈی جیسے ہیوان کے آگے جھکنے کو کسی طور بھی تیار نہیں ہے میں ڈاکٹر فیزا یہ موڈی اپنی شیطانیت اور گندے ذہن کی وجہ سے بھارت کے تعلقات مسلم ممالک کے ساتھ خراب کر رہے ہیں اور اس کی توہین آمیز حرکات کی وجہ سے پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں ٹیکٹیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے آپ سعودی عرب کے پیسے ادا کرنے کی تاریخ گزر گئی ہے چین کے پیسے ادا کرنے کی تاریخ گزر گئی ہے اب وہ چونکہ آپ کے دوست ملک ہیں آپ کی نازک صورتحال کو انہیں ساتھ ہے وہ آپ سے مانگ نہیں رہے پیسے قطر نے بھی پاکستان کی حکومت کو مدد دینے سے انکار کر دیا یو اے ای نے انکار کیا سعودی عرب نے انکار کیا ترکی نے انکار کیا امریکہ نے ان کو کچھ نہیں دیا چینہ نے انکار کیا اور اس کے بعد اب قطر نے بھی کر دیا اب میرے خیال میں عمران خان نے جو بات پوچھی تھی نا انہوں نے کہا تھا دیکھنا کوئی رہے تو نہیں گیا جتنا آپ ڈیلے کریں گے اس پراسس کو اتنا ہی ہم سری لنکل ٹائپ آف کرائسس کے طرف بڑھتے چلے جائیں گے آج ہم نہیں ہیں سری لنکل کی ٹائپ کرائسس میں نہیں پہنچے ہیں لیکن جتنا ہم ڈیلے کریں گے اسی کو چلاتے رہیں گے اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے تو یہ ہم سری لنکل ٹائپ آف کرائسس کے طرف بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے اس دن سے بچیں گے ابھی کچھ دن پہلے مفتا صاحب نے بیوام کو کیا مشورہ دیا تھا کہ جس گھر میں چار بھائی ہیں وہ ایک روٹی آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں مفتا صاحب اب اس پر بہت بے باقی کے ساتھ اپنے اس بیان پر وضحات پتہ کیا دے رہے ہیں کہ جی میں نے جو بھائیوں والی بات ہے روٹی والی مثال ہے وہ چار صوبوں سے متعلق کئی تھی کہ جی ایک روٹی ہے چار صوبے مل کر کھا لیں اور جب حالات اچھے ہو جائیں تو تمام صوبے پوری پوری روٹی کھا سکیں چائے ایک ایک دو دو پیالیاں پینا کم کر دیں اور مفت کا مشورہ وہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ حکومت کو چائے کی پتی باہر سے زیادہ امپورٹ نہ کرنی پڑے اور زیر مبادلہ کے استعمال جو نا وہ کم سے کم کرنا پڑے اب یعنی کل کو جب عوام بچاری بل نہیں دے سکے گی مہنگائی کی ورس تو کہیں گے پنکھا چلانا بند کر دیں یا ایک گھنٹہ پنکھا چلا لیں دوسرا گھنٹہ نہ چلائیں اور یا بطی کا استعمال کم کر دیں یا پھر جب عوام کا جینا دوبر کر دیں گے مزید مہنگائی سے تو کہہ دیں گے سانس لینا بند کر دیں جی نہیں چھوڑ دیں آپ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کیسے مشورے دے رہے ہیں آپ لوگ آ کے میرا ایسان اقبال صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر سب کچھ بچاری قوم نہیں کرنا ہے تو پھر آپ لوگ اقتدار سے کیوں چمٹ گئے اگر آپ لوگوں نے یہی بیبسی کے لاچاری کے نوحے پڑھنے تھے کہ مہنگائی ہے وہاں یہ کر دیں آئے مف کے آگے ہم لوگ بیبس ہیں تو ہم عوام سے کہیں گے کہ آپ جی چائے کی جو پتیس نمال ہی کم کر دیں ایک کب کم پینا شروع کر دیں آپ یہ کر دیں وہ کر دیں کھانے کا تیل کم استعمال کرنا شروع کر دیں اگر آپ لوگ انہیں بھی اس طرح کے مزاق ہی کرنے تھے عوام کے ساتھ تو صرف اس سوال کا جواب دے دیں پھر ان سے چلانے دیتے نا ان کو چلانے دیتے حکومت آپ لوگوں کو مہنگائی کا ایشو تھا بہت سے مسائل تھے آپ لوگوں کو آ کے بیٹھنے کی جلدی تھی جب آپ سے پوچھا جاتا تھا میں نے باہر پروگرامز میں پوچھا تھا کہ آپ لوگ کریں گے کیا کیسے کریں گے مہنگائی کو کنٹرول جب یہ چلے جائیں گے مران خان صاحب پیٹے کی حکومت چلی جائے گی آپ لوگ آ جائیں گے دوار کی کرسیو پر بیٹھ جائیں گے کیا کریں گے کیا فارمولا آپ کے پاس کیا سوچے آپ لوگوں نے کوئی سلوشن ہے کوئی حل ہے تو یہ تھے پھر حل کہ حل یہ دیں گے کہ آپ جو تیل ہے نا وہ کم استعمال کریں چائے کا کپ ایک ایک کپ کم کر دیں ایک دو پیالیاں کم پینے شروع کر دیں یعنی اگر آپ کو بل تنگ کر رہے ہیں نہیں دیا جارہا پنکھا چلانا بند کر دیں بتی سلانی بند کر دیں کل کو گئیں گے سانس نینا بند کر دیں جینا ہی بند کر دیں کون لوگ ہیں آپ اقتدار آپ لوگ چنٹے میں اقتدار کے ساتھ اور اقتدار سے قوم سے قربانیاں مانگتے چلے جا رہے ہیں اقتدار چھوڑ دیں گھر چلے جائیں اگر ہر چیز کی قربانی بچاری اوام نے اور قوم نہیں دینی ہے نا آپ گھر چلے جائیں آپ لوگ کو تو بس نہیں چلتا آپ لوگ اوام کو زندہ زمین میں دفن کر دیں کیونکہ آپ لوگ کو اوام کی فکر نہیں ہے فکر ہی کیا آپ لوگ کو اگر آپ لوگ کو اتنی اوام کی واقعی فکر ہوتی تو آپ لوگ وزیراعظم ہاؤس کے کھابے کم کرتے سب سے پہلے سرکاری پیسوں پر گیر ضروری دوریں کم کرتے سب سے پہلے اگر اتنی آپ کو قوم کا پیسہ بچانے کی فکر ہوتی نا آپ لوگ فائد شاری سے کام لیتے پہلے پریکٹیکلی آپ لوگ ثابت کرتے کہ ہاں ہم کار رہے ہیں کہ فائد شاری میں مختلف ریپورٹس میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ نہیں ہوتا تو پھر جو پیسے چائنہ سے آنے ہیں جو کچھ سعودی عرب نے دیئے ہوئے ہیں یا کچھ اور جو امداد کی ہمیں توقع ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملے گی پھر کتنی شرم کی بات ہے یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں ایک نیکلر پاور سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ونرربل ہو گئے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف ہم کب تک مانگتے رہیں گے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کب تک کبھی تو سیکھو اپنے اس پہ یہی تو بات میں نے پرائی منشور ملان خان سے کہی تھی learn to live without آئی ایم ایف کب تک زندہ رہو گے بساکیوں کے سہرے یہ بساکی جو ہے جب تک اس کو تھامے رکھو گے یہ تمہیں کبھی کھڑا نہیں ہونے دے گا یہ دنیا میں جتنی بھی ملک گئی ہے جنہوں نے آئی ایم ایف کی بساکی کو تھاما ہے وہ کبھی اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوا ہے پچاس پچاس سال ہو گئے نہیں ہوا ہے چوتی سال تو ہمیں ہو گئے کھڑا نہیں ہو سکرے آج بھی ہم یہی بساکیوں کی بات کر رہے ہیں کتنی شرم کی بات ہے دنیا میں کوئی نیوکلائر پاور جو ہے وہ آئی ایف کے دست نگر اس طریقے سے نہیں ہے جب تک ہم ہو گئے ہیں یہ کر دیا گیا ہے ہمیں ہماری اپنی کوتائی اپنی غلطیوں کے وجہ سے کیونکہ ہم نے زندہ رہنا زندہ ایک خوددار قوم کی طرح زندہ رہنا سیکھا نہیں ہی بیکاری کا کوئی دوست نہیں ہوتا روز پیسے مانگنے آ جاتے ہو اتنے یہ بے شرم ہیں یہ جنگو ہے یہ لڑنا چاہتے ہیں یہ کبھی ہمارے بات مانا ہی نہیں ہے چلیے ہمیں پہلے دن سے انہوں نے کہا سب سے زیادہ تو مجھے اب خوف آرہ گھی کا نہ بجھلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے جہازہ خوشکبر یہ ہے کہ پاکستان میں گھدوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے پائف پوائنٹ سیون ملین ففٹی سیون ملین کی طرف ہمیں جانا ہے اور یہ تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں کیونکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ گھدے پیدا کرنے والا جو ملک ہے ایتھیوپیا اس کے بعد پھر پاکستان کا نمبر آگیا ہے ایک عرب ڈالر اگر سعادی عرب نکال دیتا ہے پاکستان کے بینکوں میں سے تو پاکستان کا ایسی تیسی ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے حکومتیں جا کے ماں منتیں کرتی ہیں ایون پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو فوجی قیادت کو جا کے بات چیت کرنی پڑتی ہے اپنے تعلقات استعمال کرنے پڑتے ہیں اس مسئلے کا حل نکال دیں چائے تک پاکستان میں نہیں ہوتی کہہ رہے ہیں عربوں روپوں کی چائے پی جاتے ہیں پاکستانی پاکستان ایک لمبے سمیے سے گمبیر آردھک سنکٹ سے جوج رہا ہے حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ عام لوگوں کو روز مرا کی چیزیں خریدنے میں بھی دکت ہو رہی ہے اوپر سے ستہ سے ہٹنے کے بعد پورو پردھان منتری عمران خان نے سرکار کی ناک میں دم کر رکھا ہے ان ساری تکلیفوں کے بیچ پاکستان کے یوجنا منتری احسان اقبال نے دیش کے لوگوں سے کم چائے پینے کی اپیل کی ہے دراصل چائے کے معاملے میں پاکستان دنیا کے سب سے بڑی خریداروں میں سے ایک ہے اور اس کی ہر چوس کی پاکستان کی ارثہ ویوستہ پر بھاری پڑھنے لگی ہے میڈیا ریپورٹس کی مطابق پاکستان فلال گمبیر نگدی سنکٹ سے جوج رہا ہے اور احسان اقبال کی یہ اپیل اس لیے سامنے آئی ہے پاکستانیوں نے ویتو ورشن دوہزار اکیس بائیس میں ویدیش سے آیت کی ہوئی چائے پر ایٹ تھاؤزن تری ہنڈرڈ کروڑ روپے خرچ کر دیئے تھے یوجنا منتری نے کہا کہ پاکستان پوری دنیا میں چائے کے سب سے بڑی خریداروں میں سے ایک ہے اور اب اسے ویدیش سے چائے منگانے کے لیے ادھار لینا پڑ رہا ہے میں ملک کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک سے دو کپ چائے کم پیے ہمیں ادھار لے کر ویدیشوں سے چائے منگانی پڑ رہی ہے بجٹ کے آکڑوں کی مطابق پاکستان سرکار نے موجودہ ویتو ورشن میں اس سے پچھلے ویتو ورشن کے مقابلے چائے کے آیات پر تیرہ سو کروڑ روپے زیادہ خرچ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ منتری نے پاکستان کے لوگوں سے کم چائے پینے کی اپیل کی ہے ایسے میں دیکھا جائے تو اکبال کی اپیل کا پاکستان کے لوگوں پر کوئی خاص اثر نہیں دکھا اور ساتھ ہی بھارت کے لوگوں نے پاکستانیوں کی کھیچائے الگ سے کر دی ایسے میں لگتا ہے کہ اب آگے کوئی ایسا بیان دینے سے پہلے اکبال کئی بار سوچیں گے دوستو ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے جائے ہند جائے بھارت